موسیقی 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 ساتھ نکلتے نکلتے دوپیر ہو گیا تھا تو پھر ہم لوگ نکل پڑے دھاوہ کے طرف لنچ کرنے کے لئے تو یہی پاس میں پھر ہمیں ایک دھاوہ ملا تو دھاوہ کے طرف ہم لوگ نکل پڑے اور آج کا جو ہمارا بھوجن تھا وہ تھا پانیر رولتی ڈال اور جیرہ رائز جو بھوجن کر کے ہمیں بہت ہی اچھا لگا راستہ بہت لمبا ہے اور ابھی بھی نبے کلومیٹر باقی ہے تو ابھی ابھی ہم لوگ یہاں پہ لنچ کی ہے اور اب بڑھتے ہیں منزل کے طرف گاڑی میں بیٹھنے کے بعد بھائیہ میرے کو نرمدہ میاں کے بارے میں بتاتے ہیں اور بولتے ہیں آج تمہیں نرمدہ میاں کے پاس جانا چاہیے جہاں سام کو ساتھ بجے مہا آرتی ہوتا ہے تو ہم لوگ نکل پڑتے ہیں اور بھائیہ مجھے اسی راستے چھوڑ دیتے ہیں بھائیہ نے مجھے راستہ بتا دیا جہاں سے آپ نرمدہ ندی کے طرف آپ جا سکتے ہیں تو یہی راستے ہوتے ہوئے میں سیدھا چلے جاتا ہوں نرمدہ ندی کے طرف تو ابھی میں جا رہا ہوں نرمدہ ندی کے پاس اور یار آج کا میرا وہی پلاننگ ہے نرمدہ ندی کا درسن کرنا اور وہاں پہ سام ساتھ بجے آرتی ہوتا ہے آرتی کا بھی مزے لیں گے وہی پہ رکیں گے اور آپ لوگ کو بھی دکھائیں گے اسی راستے سے میں سیدھے چل پڑتا ہوں تو چلتے چلتے مجھے ماں نرمدہ ندی کا درسن ہو جاتا ہے اور یہی سے میں پھر آگے بڑھنے لگتا ہوں ماں نرمدہ مئیہ کے پاس جانے کے لئے تو فائنلی میں نرمدہ ندی کے ٹٹ پہ میں پہنچ چکا ہوں اور یہاں پہنچ کے بہت زیادہ خوشی ہے من یار کیونکہ یہ جگہ دیکھنے میں بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور یہاں سام ساتھ بجے آرتی بھی ہوگا اور ابھی سے یہاں پہ بہت زیادہ بھیڑھا رہے ہیں آرتی کے ٹائپ پہ تو اور زیادہ لوگ یہاں پہ آنے لگیں گے اور یار کیا ہی بولو یہ ایک برو ہے مہا نرمدہ ایم پی ٹوئنٹی ان کا چینل ہے بلوگنگ کا یار برو کو دیکھو سپورٹ جرور کرو جن لوگ کو نہیں پتا ہوں لوگ کو بتا دو میں دوستو نرمدہ مدھر پردیس کی سب سے بڑی لمبی ندی ہے اور دیش کی پانچ بھی سب سے بڑی ندی ہے نرمدہ کی کول لمبائی تیرہ سو بارہ کلومیٹر اور مدھر پردیس میں اس کی کول لمبائی ایک ہزاس ستتر کلومیٹر کی نرمدہ ندی اتپتی ہوتی ہے نرمدہ ندی امر کنٹیک سے شروع ہوتے ہوئے آپ کو گجرات کے ندیوں کے ٹک پہ جا کے مل جاتی ہے نرمدہ میاں کا دسن کرتے گرتے سام ہو چلاتا اور اس وقت آرتی کا بھی سمیق ہونے لگا تھا تو بہت سارے سردھالو یہاں پہ آنے لگے بھکتیوں کے گانوں کے ساتھ یہاں پہ سردھالو کو دیکھنا بہت ہی اچھا لگ رہا تھا کہ اپنے دھرم کے پردیس سبھی کوئی کتنا نشتھوان ہے آپ لوگ بھی جو لوگ نہیں آئے ہیں نرمدہ ٹٹ پہ تو آپ لوگ جرور آئے یہاں کا مہارتی دیکھنے کے لئے حسنای جو مشکرر Pix ڈمیر بھی تالی ذائن اور ٹٹ پہ جو لوگ چاہترے بھیوں کو Wein ہوتا ہوتا ہے جو مہارتی دیکھتے بک جیون میں سکھ کی انوبوتی ہوتی ہے یہاں پہ جب آپ آوگے ٹٹ کے پاس سام ساتھ بجے مہارتی دیکھنے کے لئے تو آپ کو بہت زیادہ خوشی کے انوبوتی ہونے لگے گا یہ میرا دوسرا بار ہے جو میں مہارتی دیکھ رہا ہوں اس سے پہلے میں نے بنارس گھاٹ کا مہارتی دیکھا تھا جو گنگا مئیا کا تھا اور اس وقت میں ماں نرمدہ مئیا کا آرتی دیکھ رہا ہوں جیون کا سکھ اور خوشی اسی میں ہے دوستو آپ لوگ جب ایک بار بھی یہاں پہ آوگے تو جیون کا سکھ جو آپ کو یہاں ملے گا وہ کہیں اور نہیں ملے گا تو مہارتی کبھی بھی میس مت کیجئے گا فائنلی مہارتی میں نے دیکھا اور بہت اچھا لگا یہاں پہ بھی آکے مہارتی دیکھنا اور اس کے پیچھے گرو دوارہ بھی ہے آپ لوگ ناؤں میں بیٹھ کے گرو دوارہ بھی جا سکتے ہو فیلال میں یہی پہ رکوں گا کر کے پلاننگ کیا تھا لیکن یہاں پہ نیٹور پرابلم ہے اور میرے کو بہت زیادہ پرابلم ہوگا تو اسی لئے میں اپنے اوپر کے طرف جا رہا ہوں اور آگے جا کے کوئی جگہ دیکھوں گا جہاں توہاں نیٹور وغیرہ ملتا ہوں اور وہیں ٹینٹ لگا دونا کیونکہ یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے میں بہت زیادہ پرابلم ہوگا یہاں سے جاتے وقت میں لاشٹ ٹائم ماں نرمدہ میاں کا درسن کرتے ہوئے پھر یہاں سے میں لیتا ہوں روانہ راتری کے وشرام کے لئے تو یہاں سے میں جا رہا ہوتا ہوں کہ راتری کا وشرام کہا کرو اسی بقت مجھے ملتا ہے سانتی آسرم تو سانتی آسرم میں میرے کو جگہ دیتے ہیں راتری وشرام کے لئے نرمدہ ماتا کا آرتی دیکھ کے بہت زیادہ من کو سوک ملا پھر میں وہی پہ سٹے کرنے والا تھا لیکن میں وہاں سے نکل آیا اور پھر یہاں پہ آکے میں پہنچتا ہوں سانتی آسرم کانچ مندل جلہری گھاٹ جہوالپور اور یہ سری بدری نارائن بھگوان جی کا یہ آسرم ہے اور یہاں پہ میرے کو رہنے کے لئے جگہ ملائے تو آج کے لئے دوستو اتنا ہی اور یہ پورے جگہ کا ڈیٹیلز میں آپ کو کل صبح کے بلوگ میں دوں گا کہ آپ لوگ بھی جب یاترہ پہ آؤ یہاں گھومنے کے لئے تو اس آسرم میں آپ لوگ بھی آ سکتے ہو اور اپنا آسرے پہا سکتے ہو تو یہ پورا بڑا سا آسرم ہے اور بس دوستو آج اتنا ہی پھر کل ملیں گے ایک نئے بلوگ کے سنگ تو ابھی کے لئے ٹاٹا بائیوائے اور سبھی کو گوڈ نائٹ